موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز بجٹ پر ڈیڈ لوگ پر قرار پیپلز پارٹی کی مطالبات منظوری تک غیر مشروط حمایت سے معاذرت وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات نتیجہ قیص نہیں رہی نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات مختلف شعبوں میں تاون کا جائزہ لیگی قائد میاں نواز شریف کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر اظہار افسوس ایرانی سفیر ڈاکٹر رزا امیری مغدام نے کہا کہ پاکستان کے ممنون ہیں پاکستانی عوام نے دوستی کا پورا حق ادا کیا روایتی بجٹ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے فاروق ستار نے کہا ستتر سالوں سے جو پاکستان میں سٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے صرف تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار لگائی جاتی ہیں پوری دنیا ٹیکس پر ریجیم پر جاری رہے وفاق سنجیدہ ہو بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ قبول نہیں کہیں عوام بے کابو نہ ہو جائے گندہ پور کی پھر دھمکی وزیراعلا نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے لیکن وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی پنجاب کے بعد سن کے مختلف شہروں میں بارش 22 اور 23 جون کو کراچی کے مضافات میں بارش کا امکان آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا معسم گرب اور مرتوب رہنے کا امکان ہیرلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن لائٹو امیگریشن حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے معاملے پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک غیر مشروط حمایت سے معذرت کی گئی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور بلاور بھٹو زرداری کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات نتیجہ خیص نہیں رہی جس پر پیپلز پارٹی نے مطالبات منظوری تک بجٹ کی غیر مشروط حمایت سے معذرت کر لی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کو بجٹ اجلاس میں شرکت اور بجٹ پر ووٹ کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی پیپلز پارٹی مطالبات کے حوالے سے سابقہ پوزیشن پر موجود ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو مطالبات منظوری کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی دنی اصنا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس میں علامتی شرکت کا فیصلہ برقرار ہے پارٹی نے آج کے بجٹ اجلاس کے لیے چار ایمینیز کو نامزد کیا ہے شازیہ مری، نفیسہ شاہ، مرزہ اختیار بیک اور شگفتہ جمعانی بجٹ اجلاس میں شریک ہوں گے دوسری جانب حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکراتی بیٹھک آج پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف شامن ہیں پنجاب سے ندیم عفضل چن اور علی حیدر گلانی پیپلز پارٹی کمیٹی کا حصہ ہوں گے حکومتی کمیٹی میں سپیکر قومی اسیم ڈی آیاز صادق رانہ سنہ اللہ، فوجہ آصف ہوں گے کمیٹی میں پنجاب حکومت کی انمائندگی رانہ سنہ اللہ اور فوجہ ساتھ رفیق کریں گے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز اور صدر مسلم لیگ نون میا نواز شریف سے ایران کے صفیر ڈاکٹر رزا امیری مقدام نے ملاقات کی مزید حوال اس رپورٹ میں جاتی عمرہ رائیورن میں نواز شریف سے ایرانی صفیر کی ہونے والی ملاقات کے دوران بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں تجارتی، ثقافتی، اقتصادی و سماجی تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی تینوں رہنماؤں نے پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف ایکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق کیا ملاقات میں ایران اور پنجاب کے درمیان ذرا لائو سٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر ایران کے جانب سے پنجاب سے گوشت کی امپورٹ چالیس فیصد سے ستر فیصد تک بڑھانے پر اتفاق ہوا جبکہ پاکستان اور ایران کے دمیان باہمی تجارت دس ارب ڈالر تک بڑھانے کے محایدے میں پنجاب کے تجارتی کردار پر تفصیلی گفتگو ہوئی ملاقات میں اسفہان، مشہد اور لاہور کے جڑوا شہروں کے ثقافتی روابط کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ملاقات کے دوران پنجاب میں فارسی زبان کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا جبکہ ایرانی صفیر ڈاکٹر رزا امیری مغدام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دورہ ایران کا تحریری دعوت نامہ پیش کیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی دورہ ایران کی دعوت دی صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے ملاقات میں دورہ ایران کی یادیں تازہ کی وزیر اعلی مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر رنج کا اصحار کیا لیگی قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر ایرانی عوام کے دکھ دل سے محسوس کرتے ہیں وزیر اعلی بنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات یاد کر رہی ان کی شخصیت متاثر کن تھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے وانان وان ملاقات میں تجارتی ثقافتی تعلقات کے فروغ پر سود من گفتگو ہوئی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما فاروق سرطار نے کہا ہے کہ روایتی بجٹ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فاروق سرطار کا کہنا تھا کہ میں ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو حکومت کی حلیف چماعت ہے لیکن ہمارے درمیان سمجھواتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سچ کہنے سے نہیں روکتے میرا تفسرہ اس بجٹ پر یہ ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے انہوں نے کہا کہ ستتر سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے اور اسٹیٹس کو کی کوک سے یہ بجٹ جنم دیتا ہے حکومت کے پاس یہ بہانہ ہے کہ مالیاتی جگہ کم ہے اور قرضوں میں عوام دبی ہوئی ہے لیکن آپ چاہیں تو راستہ نکال سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ستر سالوں سے ہمارا حال ایک ہی جیسا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور کے جو چار بجٹ تھے وہ بھی اسی اسٹیٹس کو کے آئینہ دار تھے جیسا کہ یہ ہے اگر اب ہوش کے نافو نہ دیے گئے اور عوام دوست بجٹ نہیں بنائے گیا تو ملکی سلامتی و بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ روایتی بجٹ ہے ہم جاگیرداروں کو چھوٹ دیتے رہے ہیں فاروق ستار نے کہا کہ صرف تنخوادار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار لگائی جاتی ہے پوری دنیا ٹیکس فری ریجیم پر جا رہی ہے پوری دنیا میں غریب آدمی پر ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے مگر یہاں بجٹی اور گیس کے قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے رہنما ایم کیو ایم کا منزید کہنا تھا کہ بجٹی اور گیس نہیں آتی مگر اس کے بلز آتے ہیں پانی کا بہران الگ ہے یہ بنیادی مسائل ہیں جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بیس سے چالیس فیصد ہے بے روزگاری کی شرعہ بھی پندرہ فیصد ہیں یہاں ملس پند ہو رہی ہیں سرمایہ باہر جا رہا ہے قبل از ہی قائد حضب اختلاف عمر ایوب نے اہوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس اس لیے لگائی گئی کہ پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں نے آج فری عمران خان احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے کہا کہ فارم فارٹی سیون کی وزیر علیہ پنجاب اور غیر پروفیشنل آئی جی پنجاب میں پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارا استحقاق مجروح ہو رہا ہے یہ ہمارے حکوم کے خلاف ورزی ہے ہم کون سی پاشیسٹ ریاست میں رہ رہے ہیں وزیر علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ صوبے میں بارہ گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے لہٰذا وفاقی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر علیہ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی زیر سدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مطالق اجلاس ہوا جس دوران صوبے میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ صورتحال ریکاوری اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی وزیر علیہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک ماہ میں کے پی کے حکومت کے تعاون سے ایک ارب روپے کی ریکاوری کی گئی پیسکو کی تنصیبات اور عملے کو پولس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہیں عید الازہ پر زیروں لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن عمل درامت نہ ہوا عید کے موقع پر بیشتر علاقوں میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی گئی بجلی کی بندش کے سبب یکم مئی سے اب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف اکیاسی احتجاجی مسہرے ہوئے جس میں خواتین نے بھی شرکت کی اس موقع پر وزیر علا نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے سبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے افسوس کی بات ہے کہ وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی عید کے موقع پر بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی علی امین کا کہنا تھا کہ خاطر خواہ ریکوبری کے بعد بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ناروہ لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور عوامی رد عمل سخت ہوتا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت کا نہیں لوڈ شیڈنگ ایک عوامی مسئلہ ہے اور عوام کا رد عمل بیجا نہیں وزیر اعلان نے ایک بار پھر کہا کہ صوبے میں بارہ گھنٹوں سے زیادہ بجلی لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں سنجید کی کا مسہرہ کرنا ہوگا صوبے میں لائن لاؤسز کو ختم کرنے کے لیے بھرپور تعبون کر رہے ہیں پنجاب کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا سکھر لارکانہ اور میہر میں شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سکھر لارکانہ اور میرٹ میں شدید بارش سے سیپکو کے ستر سے زائد فیڈر سٹرپ ہو گئے جس کے سبب علاقے تاریخی میں ٹوک گئے ادھر میں حکمہ موسمیات نے سن میں بارش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنی کی پیش کوئی کی ہے دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی جہاں فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے ناجوان جابہک اور دو افراد سخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک بتائی چاہ رہی ہے آندھی اور بارش سے کمالیاں میں متعدد سائن بورڈ اور درخت گر گئے گجرہ والا میں بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے جبکہ لاہور پاک پتن لودھرہ اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا اس کے علاوہ سے بھی اور ہرنائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی خوشاب میں بارش کے دوران چھت اور دیوارے گرنے سے پانچ بچوں سمیت چھے افراد سخمی ہو گئے جبکہ منگورہ شہر اور گردونا وخمی گرد چمک کے ساتھ موسادھار بارش ہوئی دوسری جانب آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم گرم اور مرتوب اور بوندہ باندی کا امکان ہے میک میں موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 49 فیصد ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میز بان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی